موسیقی 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 لیں گے پہلی فائنڈنگ انکواری کمیشن بورڈ کی آئی وہ یہ کہ سندھ کے عوام گندہ پانی پی رہے ہیں اور یہ اسٹیبلشٹ فیکٹ جو ہے وہ سامنے آیا اس انکواری کمیشن روپورڈ کے تحر اور سندھ کے تمام جو پانی فراہم کرنے والے ذرائع ہیں وہ بھی آلودہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی منشن کیا گیا کہ سندھ کے اندر کوئی ایسا فلٹریشن پلانٹ نہیں جو پینے کا صاف پانی ساڑھے تین چار اور سوچار کروڑ لوگوں کو فراہم کیا جا سکے سندھ کے اداروں میں نا اہلی اور کرپشن کی وجہ سے ادارے کام نہیں کر پارے وارٹر پیروکیشن کا نظام آلودہ پانی کو صاف کرنے کے قابل ہی نہیں رہا یہ کمیشن کی فائنڈنگز ہیں انہوں نے کہا کہ ادارے نون فنکشنل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بہتر طاپہ کام نہیں ہو پارا سندھ اور کراچی کے علاوہ جو وارٹر سیکیورٹی جو سکیمز ہیں اور جو ڈیویلپ کرنی تھی وہ پبلک ہیلتھ انجیننگ ڈپارٹمنٹ نے کرنی تھی اور وہ سارا جو فوکس ہے وہ میوسپل میوسپیلٹیز ہیں انہوں نے یہ کیا لیکن ان کی کپیسٹی نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکیں شکار پور اور لڑکانہ میں زیر زمین پانی استعمال کیا جاتا ہے سیورج کا نظام نہیں ہے تو فیٹریشن کے حوالے سے جو کام کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا گیا سالیڈ بیس منیجمنٹ کے حوالے سے بھی انکواری کمیشن نے کہا شہر جو ہیں وہ کچھرہ دان بن چکے ہیں ڈی ایم سیز نے کروڑ ورپے خرچ کیے کراچی کے اندر لیکن کراچی میں بھی جو نتائج ہیں وہ صفر نکلے آرو پلانٹس پر سندھ حکومت نے پاکر میں پاک اوستس کو یہ ٹھیکے دیے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ڈبلیو ایکچو کے سٹینڈرز کے مطابق نہیں ہیں وہ پینے کا صاف پانی مجیسر نہیں سندھ انوائیمنٹر پروٹیکشن ایجنسی اور ابھی تک ان کو جسٹیفائی کرنا ہے اپنی ایگزسٹنس ایک اور امپورٹنٹ ادارہ وہ نس یو ایس سی ہے نورڈن سندھ اربن سنٹر کوپریشن اور نس یو ایس سی کے جو کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی نہیں ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی کپیسٹی نہیں ہے ڈیلیوری کا نظام تگڑا نہیں ہے اور اگر یہ منسپالٹیز بہتر طور پر کام نہیں کر پائیں تو سیکشن چوہتر سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت یہ امپاور کرتا ہے سندھ حکومت کو کہ وہ ان کے فنکشنز ان کی منیجمنٹ ان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے اور بہتر طور پر کام کر سکے تو بیوز یہ ہے وہ انکواری کمیشن ریپورٹ جس کے اندر حکومت سندھ کی جو پرفارمنس ہے جو گورننس ہے اس پر بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں تو بیوز آج اس کی کیا پوزیشن ہے مسلم حانی صاحب اس کی سفرائی کر رہے ہیں اور مسلم حانی صاحب جو ہیں وہ پورے میکموں کے ساتھ پوری مشینری کے ساتھ کراچی سے تھپاکر تک دورے کر رہے ہیں ایکشن لے رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سندھ کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی کب میسر ہوگا پاکستان میں اس وقت نوازشی صاحب عدالتی معاظرائی کر رہے ہیں سیاسی عدم استقام ہے معاشی طور پر پاکستان کی پرفارمس اتنی بہتر نہیں ہے ہمارے صاحب موجود ہیں پیری رسپیکٹیبل موطرمہ خیرونی صاحب مغل این پی اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اس کے علاوہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اہم ممبر بھی ہیں اسلام علیکم خیرونی صاحب بہت شکریہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو گورنس کے سوالات اٹھیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں عزل اگاری سی ای سی کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے سلام علیکم بہت شکریہ سندھ کے لوگوں کو پینے کا ساپ پانی فراہم کرنے کے لیے اس کے پیٹیشنر تھے شاہب عوستو صاحب لائر ہیں ایکٹیویسٹ ہیں آہ وہ ہمارے صاحب لائن پر موجود ہیں سلام علیکم شاہب صاحب بہت شکریہ سر سب سے پہلے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر دیں سر کہ یہ جو انکوائری کمیشن آہ کی کا جو سٹیٹس ہے وہ اب کہاں تک ہے جو پلان جمع کرانا تھا سندھ اکومبرت نے ان کے مقلب محکمو نے سپریم کورٹ پاکستان میں کہ ہمارے محکمو نے کیا کام کیا ہے اب آگے چل کر وہ کیسے کام کریں گے ڈیسیبویشن کا نظام اور ایک آہ کورس آف ایکشن جو ہے وہ کیا ہوگا تاکہ لوگوں کو پانی فراہم کیا جا سکے تو سر ابھی سٹیٹس کیا ہے مسلم امیر مسلم آنی صاحب کی سبراہی میں یہ جو پورا کمیشن چل رہا ہے اس کے حوالے سے زیادہ اپ ڈیٹ کی دے گا ڈیسیبویشن ڈالی تھی 2016 کے نومبر میں اور ڈیسیمبر میں کمیشن کائم ہوا تھا پانیبل سپریم کورٹ کی طرف جو جسٹس کلوڑو سناب کے دعائی میں تھا جسٹس محمد اکبال کلوڑو سناب میں تکیبن ایک سال تک وہ اس کمیشن کے تبراہ رہے اور ان کے دور میں جو پہلی تھی وہ بھی اسی طرح ہی سپریم کورٹ کو دی گئی جو پہلی تھی وہ بھی اسی طرح ہی سپریم کورٹ کو دی گئی ہر شہر میں ہم گئے تھے ہم نے وہاں جہاں پہ پانی سپلائے ہوتا ہے وہاں پہ جو پانی کی ٹیسٹنگ پہ ٹیسٹنگ پہ ٹیسٹنگ لیے ان کی ٹیسٹنگ کروائی ان کی ویڈیو بنایی اس کے بعد ڈاکومنٹیشن ہوئی اور ایک بہت اسپینٹیپک بیسس پہ ایک رپورٹ بنا کے وہ سپریم کورٹ کو پیش کی گئی اور جو پائننگ اس رپورٹ پہ پیش کی گئے تھے اس کو ٹیسٹنگ بھی آج تک نہیں جھتلایا ڈاکومنٹ آف ٹیسٹنگ میں بھی اس کو اس کی سہت کو جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کیا لیکن مسئلہ یہ جب ایک چیز سامنے تو آ گئی کہ پورے سن میں تقریباً اچھتر پرسینٹ پانی جو ہے پینے کے قابل نہیں تھا کراچی میں تقریباً اچھتی پرسینٹ پانی پینے کے قابل نہیں تھا لارکنا میں اچھتی پرسینٹ پینے کے قابل نہیں تھا پورے سن کا حال جو ہے وہ بہت پورا تھا جو سیکنڈ رپورٹ جب آگل سپٹمر میں دی تو اس میں مزید حالات خراب دے کراچی کا نائنٹی ون پرسینٹ پانی ضراب ہو چکا تھا اور پورے سن کا جزلہ جو ہے وہ دہیاں میں پھنکا جا رہا ہے سمنڈر میں تقریباً ٹیمپالیس کروڑ گیلن ڈیلی وہ انڈسٹریل مونسپل اور ہسپٹیل سوزلہ پھنکا جاتا ہے پورے سن میں کہیں پہ بھی کوئی لینڈسلس آئی تھا ہی ہے جہاں پہ آپ کو جو کچھرا جو ہے اس کو آپ محفوظ طریقے سے دسکول آپ کریں اس پتاروں میں لوگوں کو جو پانی دیا جا رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے اور اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ اکیس ازار اسکولوں میں تو پانی پینے کے لیے ہے ہی نہیں اکیس ازار اسکولوں میں پانی ہے لیکن وہ پینے کے قابل نہیں ہے سترہ ہزار اسکولوں میں پینے کے قابل پانی نہیں ہے پینے کے لیے یہ ساری صورتار جو ہے گھوٹی شاہب صاحب یہ بتائیں یہ جو فائنڈنگز آئی ہیں اس انکواری کمیشن کی اور بڑی سیریس نویت کی ہے بہت بڑے سوالات اٹھائے ہیں حکومت سندھ کی گورننس پر تو کیا اس کو چیلنج کیا ہے کسی بھی لیول پر حکومت سندھ نہیں دیکھیں حکومت سندھ نے اور کچھ اور ان بڑے بڑی انٹریسٹر گروپس تھے جنہوں نے اس آرڈر کو اور میرے پیٹیشن کو ریویو داخل کر کے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تقریبا سترہ ریویوز داخل ہوئے تھے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس میں سے ایک ریویو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں علاو نہیں کیا وہ سارے ریویو جو ہے وہ دسمس ہو گئے اور وہ ریویوز کو دسمس کرنے سے پہلے میں نے ریکوئیس کی تھی کہ اب آپ کو ہی سپریم کورٹ کے ریٹائر جج صاحب سے بکر کریں کیونکہ جسٹس محمد اکبار کلوگر صاحب سے ہے وہ داہرے ہائی کورٹ کے سٹنگ جج دے ان کو اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کہ وہ بھی اتنا بڑا کام کر سکے تو میری رکیس پر اہمیر حانی مسلم صاحب کو اس کمیشن کا ہیڈ بنایا اور ان کے جب سے وہ کمیشن انہوں نے سمدھالا ہے جس میں مجھ کو یاد ہے جمعیرات کا دن تھا اور اگلے دن سے ہی اور آج تک دیلی بیسٹس پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں دوسر بات ہے دوسر بات ہے پورے سندھ کے دورے کر رہے ہیں میں اس وقت بھی شہداد کوٹ میں کھڑا ہوں ہم کئی دنوں سے مکلے ہوئے ہیں اور آج ہم نے لارکانہ کا دورا کیا ہے اور اس کے بعد ہم کمدر گئے پھر ابھی شہداد کوٹ آئے ہیں تو سر کمیشن آپ کے ساتھ ہے صدقاری پشینگری سندھ کی آپ کے ساتھ ہے آپ کو سنکے حیرت ہوگی کہ لارکانہ کی جو سب سے مطلب جو مستمت ہاسپیٹل ہونی چاہیے وہ جو چانکا میڈیکل کالیج کی تیچنگ ہاسپیٹل ہے جو وہ پورا ایک کامپلیکس ہے اگر آپ اس کا حال دیکھیں تو آپ کو اندارہ ہو جائے گا کہ سندھ کی گورننٹ کا کیا حال ہے یعنی وہ عمارت تقریباً اس میں کریکس پر چکے ہیں جہاں پہ سرجری اور جو ہے آپریشن سیٹرز ہیں اس عمارت کو میں نے اپنے فیس بک پہ جو اس کی تذکیریں بکھی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندارہ ہوگا سر سندھ حکومت کو کہتی ہے سر جی سر گزارے سر گزارے سر سر سندھ ہم نے فنڈس لگائے ہیں لارکانہ میں اندونے سندھ میں تو آپ تو سر مختلف پکچر بتا رہے ہیں لیکن سر اس وقت میں آپ کو دعویش چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو شہر کی بیسنیشن پتا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ جہاں پہ بیسک امینٹیز ہو روڈ رس پہ ہو بجلی ہو اور پراپر طریقے سے سیکیورٹی کا انطرام اور اس طوائے شاید ہیدر آباد کراکی سکھر کے اگر آپ کو شرم آئے گی جو شہروں کا افعال کر دی ہے ٹھیک ہے جو اس وقت پورے سندھ کی حالت ہے آپ اگر نکلے آپ کو شرم آئے گی جو شہروں کا افعال کر دی ہے خیرنو صاحب مغل صاحبہ یہ آپ سنیں شاہ بوستو صاحب ابھی پورے کمیشن کے ساتھ دورے کر رہے ہیں اندونے سندھ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو شرم آ رہی ہے سندھ کی یہ صورتحال دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہوں گی کہ تھوڑا مجھے ٹائم بھیجے گا جی دے پلیز پلیز ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ سترہ عبیوز کی بات کی وہ میرے نالج میں نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ وہ سندھ حکمت کی طرف سے تھے وہ ڈیسمیس میں ان میں سے ایک بھی کو جو ہے وہ ایکسپ نہیں ہوا ایسی کوئی بات نہیں وہ جواب داخل کروائے ہیں اور ان میں سے کچھ جو ہے مجھے کیونکہ پوری ڈیٹیل نمبر بائی سو نہیں پتا لیکن کچھ ڈیٹیل میں جانتیوں کہ وہ کیا چیز تھی چیدہ چیدہ چیزیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے چلیں کوئی بھی ایک عام شریکہ حق ہے پیٹیشنر بھی بن سکتا ہے اور کمٹینٹ کر سکتا ہے اور ہمارا ادارہ ہے جوڑیشری اور ہمیں اترام ہے کیونکہ ہمارے تو وقت کے وزیعظم بھی فیس کیا ہے انہوں نے اچھی بات ہے اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جس وقت جوڑیشری نے اس طرح کی جوہے وہ جواب طلب کیا تو ہمارے سندھ کے وزیعظم نے بڑے باوقع طریقے سے وہ جواب داخل کرائے نہ جا کر کرائے کیا اور واولہ کیا اب یہاں پر ایک بات پہلے تو یہ کہ سوچنے کی ہے کہ جوڑیشری کا اپنا نظام یہ جو اپنے گوڑ گوڑنرس کی بات تھی میں اس لیے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اگر وائز تو میں وہاں پر آ رہی ہوں ابھی شاہب اس طرح کہہ رہے تک چیلنج نہیں کیا آپ نے باتیں کی ہیں کہ کراچی سے کشمور تک برا نظام اپنے چیلنج نہیں کی ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم وہ نہیں نواز شریک کہ اگر ایک چیز ہو رہی ہے حقیقت ہے تو میں وہ کہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے تو ایک روپے کی بھی کرپشن نہیں وہ کرپشن پر بھی اس طرح کرتے ہیں تو یعنی آپ مان رہی ہیں کہ یہ سکھ نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ بات سن لے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی میں اپنی بھی مثال دوں گی کہ میں وہاں پر اپنے میپکہ سٹی میں یہاں پر میں ٹی وی پر بات کریں اگر وہ اس بات کو چیلنج کریں تو وہاں پر یہ جو نالیاں ہیں روڈ ہیں ہاسپٹل سے ہر جگہ میں کھڑی رہتے ہیں جب یہ کمیٹی آئی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھے کہ وہاں کا نمائندہ بھی ضرور ہو تاکہ وہ ان کو بھی پتہ لگے کہ وہ کس طرح کی فائنڈنگس سبراہن ساتھ ہیں پبلک ہلت انجینک ڈپارٹمنٹ کے آسف ایدر شاہ صاحب ہیں ابھی سیکرٹی تائینات ہیں وہاں کے ساتھ ہیں میرا اپنا خیال ہے یہ سندھ حکومت میں کوئی جواب اس طرح کا نہیں جمع گئے میں اپنا خیال ہے باوجود اس کے ہم لوگوں نے وہ دیکھا دوسرے بات ہی کہ یہاں پر یہاں پر جو پالیسی دیتی ہے حکومت اور اس کے بعد بجٹ بھی دیتی ہے فرنڈ بیس کرتی ہے لیکن اگر ادارے اگر پوری طرح کام نہیں کر پاتے بھی گورننس کی بات کی اس میں دو چیزیں ہیں اگر ہم لوگ تو جوریشی کا نظام یہ کہ ایک ادنا سے ملازم کو بھی اگر ہم لوگ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو وہ اسٹی آرڈر لے کر آ کر اور ہمارے موں پر مارتا ہے جو بریم کورٹ کے تحت یہ جو کمیشن بنا انہوں نے سوالات اس میں اٹھائے انہوں نے کہا کوئی پلان نہیں ہے کوئی میکمہ کام نہیں کر رہا میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ مجھ سے بات تو کریں اچھا اب دیکھیں میں بات یہ کہنا چاہتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو مینشن کیا کہ اگر دو سو تیس بلین کا آپ کے پاس ای ڈی پی ہے اور آپ کا پلان جو بن رہا ہے وہ چار سو بلین کا بن رہا ہے سب کے پابوں میں پریکٹیکل ہی نظر نہیں آرہا نہیں 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 یہ کہتے ہیں ہم جو ہے ہر سال ہر سال جو آپ کہہ رہے ہیں دس سال بارہ سال جب کی بھی بات کرتے ہیں ہم ہر سال جو ہے ہمیں سیکیورٹی کو بھی دیکھنا چاہتا ہے دیکھنا پڑتا ہے پولیس کو بھی درجی ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے تو پانی بھی تو دینا ہے نا لوگوں کو خیدرن صاحب سنتو لینا آپ دیوائید کریں گے نا ہم پندرہ سے بیس بلین ہر سال لگا بھی رہ ہوتے تھے لیکن وہ ہم اتنا نہیں کر سکے ایک پرفیکشن آجائے کہ سیورٹ بھی ٹھیک ہو جائے خیدرن صاحب آپ کی آئینی ذمہ داری ہے آپ لوگوں سے ووٹ لے کے آئیں آپ نے لوگوں کو پانی دینا ہے پینے کا ساپ پانی ادارے آپ کے پاس ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس آپ کرتے ہیں سبرا آپ لگاتے ہیں میری بات تو سر ہے سپریم کورٹ میں جو جواب جمع کروا ہے اس کا مین حصہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر یہ ہے کہ ہم ہمیں جو ہے این ایف سی ووڈ جو ہم نے کیا تھا وہ ہمیں نہیں ملا جو شیئر سندھ کو نہیں ملا آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا اس لئے لوگوں کو پانی نہیں دیا آپ یہ کہہ رہی ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر کو چلانے کیلئے سو روپے کا بجٹ ہوگا اور آپ کے پاس ہوں گے پچاس روپے تو آپ اس کو پیورٹی کس کو دیں گے چاہم دیس پورٹ میں حضر صاحب کا پوائنٹی فیو لے لوں پھر بریک پر جانا ہے حضر صاحب خیرم نور صاحب مغل یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں فنڈس نہیں ملے ہمارے پر فنڈس کم تھے سپریم کورٹ کو باقی چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں وہ کیسے سندھ کے اندر انٹر فیر کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں پورے ملک کے مسائل ہیں آپ سندھ پر فوکس کر رہے ہیں ہم نے تو پانی دیا سر یہ پہلے تمہیں آپ سر یہ پوائنٹ آدل بھائی پہلے تو ایک شیئر سن لے شیئر یہ کہ تیرے آداد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے پہ پابندی وہاں جینے پہ پابندی سب سے پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں وارٹر سپلائے چھوڑ دیں پورے سندھ کو چھوڑ دیں گڑی خدا بخش پہ آ جائیں قلعہ ہے نا کہتے ہیں کہ جی شہید دیکھ رہے ہیں ہمیں ٹھیک ہے وہاں پہ پولیس تھانہ اس کی بیلڈنگ چھ سال سے اپروو ہے وہ کہاں جی کام کر رہے ہیں ہیلتھ کی بیلڈنگ میں وہاں لوک اپ بھی نہیں ہیں کوئی وارٹر سپلائے کی سکیم نہیں ہے وہاں پہ کوئی اورو پلانٹ نہیں ہے وہاں پہ کوئی سڑکیں نہیں بنی ہوئی وہاں پہ سکول پرانے چل رہے ہیں باہر اگر آپ جائیں شہید دولفکار علی بھٹو کا گاؤں ہیں شہید محترمہ بنزید بھٹو کا گاؤں ہے وہ وہاں بورٹ تک نہیں لگا ہوا کہ یہاں پہ گاؤں یہ اس کا راستہ ادھر سے جا رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی باتیں ہوئی لڑکانہ شہر اس کا پورا سیوریج کا گندہ جو بھی یہ ویسٹ منیجمنٹ ہے کہاں جاتا ہے جی رائیس کے نال میں پانی اپ لفٹ کہاں سے ہوتا ہے پینے کے لیے رائیس کے نال سے ٹھیک ہے جی یعنی وہیں پھینکا اور وہیں سے ہی پانی سپلائے کر دیا اس کے چلے ٹریٹمنٹ پلانٹس کچھ نہیں ہوتے مجھے جتنا پتا ہے کہ پبلک ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ اسکیم بناتی ہے واٹر سپلائے کی اسکیم بناتی ہے لوگوں کو شہریوں کے پانی ملے تاکہ وہ اسکیم بن جاتی ہے اس کے بعد وہ ہینڈ آور ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کو وہاں کے جو ہے اچھا لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ کیلئے کیا کام کیا ہوا ہے یہاں وسیم اختر جو ہے وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ الگ بات ہے کہ جلسہ ہوتا ہے ان کا تو سارے اختیارات بھی آ جاتے ہیں مشینری بھی آ جاتی ہے ہر چیز آ جاتی ہے لیکن یہ پیپلز پارٹی کے اپنے چیرمینز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں ہمارے پاس ڈیپٹس ہیں میں آپ کی باری بھی نہیں بولا میرے بہن اچھا اس کے علاوہ آپ بھی دیکھیں پانی کی اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس پاسے کم ہے اور ہم اس وجہ سے پانی پر کم توجہ دے رہے ہیں تو پانی کے بغیر تو زندہ ہی نہیں لے سکتا تو اگر اگر خیرنساک یہ بھی پوائنٹ مان لیا جائے کہ جی انہیں وفاق نے کم پیسے دیئے اچھا وفاق پی آجا ہے سر وفاق پی آجا ہے جو پچاس روپے ہیں وہی آپ خرض کرتے ہیں کہ آدل صاحب آدل صاحب آدل صاحب آدل آپ یہ تو بات نہ کریں آدل صاحب آدل صاحب خرض کی چھے بڑے ہسپیٹل بن چکے ہیں یہاں پر اور یہ جو بھی میں آپ کو بزاتا ہوں میں آپ کو بزاتا ہوں میں میں نے یہ چل رہا ہے پہلے میں سا یہ سکرین پر چل رہا ہے دیکھیں نو یورسیز بن چکی کسی صوبے میں یہ چل رہا ہے آقل صاحب مجھے ایک سیکنڈ بات کمیل کریں مجھے ایک سیکنڈ بات کمیل کریں ٹھیک ہے یہ انہوں نے این ایف سی کی بات کی ٹھیک ہے میں نے کل پر سو کچھ ٹویٹ کی ہے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے ایگری کلچرل بینک نے دو ہزار سترہ سترہ میں جتنے بھی لونز دی ہیں ایٹی ایڈ پرسن بنجاب کو ہیں بارہ پرسن دوسرے سارے صوبے ہیں کون آواز اٹھائے گا سندھ کے لیے یہ انہوں نے اٹھانی ہے ایک بیان دکھا دیں ان کا اس کی انہوں نے آواز نہیں اٹھائے ریلوے کی بجٹ ہے جی رینویشن کی سمجھے بریک سے آدمی کے بعد یہ کنٹینیو کرتے ہیں خیر نوشہ کا موقف لیتے ہیں شاہ بوستو صاحب اور امارس صاحب موجود ہیں اس بریک کے بعد آتے ہیں اور ویسے اس حالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا فنڈز کی کمی ہے اور اگر فنڈز کم بھی ہیں تو کیا اویلیبل فنڈز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے اگر نہیں ہیں تو پھر کس کے لیے اس بریک کے بعد ہم بات کر رہے تھے فنڈز کے حوالے سے کوئکلی نوٹ سن اربن سرویسز کوپریشن انیس سو چوراسی میں بنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو ازار نو دس سے لے کر اب تک جو ٹوٹل پیسہ خرچ کیا گیا اس پر چھے اشاریہ آٹھ ارب ارپیہ سکھر میں جو پیسہ خرچ کیا گیا وہ دو اشاریہ چار ارب ارپیہ خرچ کیا گیا روڑی میں پانس سو ستاسی ملین یعنی اٹھاون کروڑ روپیہ ترپن کروڑ روپیہ شکارپور میں لڑکانہ میں ستانویں کروڑ روپیہ خیرپور میں ایک اشاریہ چھے ارب روپیہ انیس اشاریہ نو ملین روپیز جیکпاب آد تو ٹوٹل یہ بیوز 6.8 ارب روپیہ خرچ کیا گیا آپ نے کہا فنڈس نہیں ہیں میں نورس ان اربن سرویسز کوپریشن کی بات کر رہا ہوں اس میں انکواری کمیشن کیا کہتا ہے فائنڈنگ سن لیں نورس ان اربن سرویسز کوپریشن مکمل طور پر فیل ہوا ہے اپنے اداف حاصل نہیں کیے سالیڈ ویس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی میکنزم نہیں ہے گلیوں سڑکوں پر گند پڑا ہوا ہے اربور پہ خرچ کیے گئے مگر سرویس ڈیلیوری نہیں ہے مالیتی پالیسی اسی کی دیکھ لیں وہ زیرو ہے فنننشل منیجمنٹ اس میں بہت سارے ایشیوز ہیں تین ازار ایک سو ستائیس سٹاف کام کر رہے ہیں تین ازار ایک سو ستائیس لوگ اور بیس پرسنٹ ڈیشن سیلوریز بھی آپ انہیں دے رہے ہیں کام زیرو ہے پبلک سرویسز نہیں ہے پیسہ آپ ادھر خرچ کر رہے ہیں پورے سندھ کا اربن جو جتنے بھی شہر ہیں نورت کے اس سب کے لیے کدارہ بنا اس کی پرفارمنس نہیں ہے زیرو ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ فنڈز نہیں ہیں یہ فنڈز آپ نے دیئے وہ نے ساتھ ارب روپیہ کام نہیں ملا کام صفر ہوا لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملا بیوروکریسی اور پولیٹیکس پرالل چلتی ہے تو بیلنس ہوتا ہے وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو پاتی ہیں آپ نے خود یہ کہا کہ ہم نے بجیٹنگ کی اب میں یہاں پر پہلے تو میں مقتصر کیونکہ آپ مجھے پتا ہے بات کاٹیں گے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ تھوڑا مقتصر بتاؤں گی کہ جو ہم لوگوں نے وہاں پر جواب بھی جمع کروایا اور میں یہ بھی ہے کہ نائنٹی نائنٹی نیو اسکینز جو ہے ہم نے جو اوبرال دی ہیں اور اس میں دیکھیں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سیکٹر ہے اور لوکل گورنمنٹ ان کا کام ہے یہ کلین وارٹر اور اس کا سیورج کا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو پبلک ہیلتھ سینڈ جو ہے ڈپارمنٹ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایلوکیشن جو ہے وہ 44% جو وہ انکریز کی ہے اور لوکل گورنمنٹ نے 85% بلیس کی ایلوکیشن جو بڑھائی بھی ہے اور اس کے بعد جو 26 جو ہے آؤٹ اپ ایڈی پی جو ہے وہ جا کر وہ دی بھی ہیں اچھا کراچی کے لیے کراچی ٹرانس فارمیشن اسٹرٹیجی دی ہے اور 14 ڈسٹک ہیڈکوارٹر کے لیے سندھ میں جو ہے وہ ہم نے تو یہ سب انکریز کمیشن تو کیوں نہیں نصر آیا مجھے یہ بتائیں اس میں جو ہے ہم لوگوں نے ایک سیڈا کو بھی دیا ہے آپ جو ہے وہ کنسلٹیشن کریں آپ نے اس میں لارکانا کی بات کر لی اور اس طرح میں جواب ضرور دوں جی جی جواب دیں آپ جواب دیں یہ تو ان کی رپورٹ ہے ہمارا تو وہاں اس وقت کوئی پوائنٹ اپ یو نہیں تھا آپ جا کر کچھ بھی بنا لیتے ہیں جواب تو ہم بعد میں دیتے ہیں جس طرح آپ ہم سے یا تو ٹی وی پر ابھی مانگ رہے ہیں یا تو سی ام صاحب کو وہاں پر جمع کروانا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو رائس کنال اور اس کی بات ہو رہی تھی تو تھوڑا سا اپ ڈیٹ رہنا چاہیے یہ جو اٹھائیس گٹرز تھے جن کی جو لائنیں جو ہے مل گئی تھی رائس کنال میں وہ بھی پچھلے سال تک جو ہے وہاں کے دیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ٹھوٹین جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی اینٹر ہونے کا راستہ تھا لیکن اب بارہ اپروچز بن گئی ہیں وہاں پر بارہ سہر سے آپ جا بھی سکتے ہیں انہوں باہر بھی آ سکتے ہیں چھے بڑے ہسپیٹل بن چکے ہیں پورے ابھی کراچی والوں کو گندہ پانی مل رہا ہے سنتو لینا کراچی کے لینا کراچی پونے سات ارب آپ سکھر روڑی شکاٹر لارکانہ خیپر میں لگاتے ہیں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا کراچی میں گریٹر پلان جو کی فور کا وہ بھی سندھ اپنا حصہ نہیں ڈالا دس پرسنڈ بھی حصہ نہیں ڈالا ہم لگا رہے نا کی فور پر ہم نے اپنا حصہ دیا دھابے جی پر سکسٹی سکسٹی فائیو ایم دی جی جو دھابے جی حالے جی پر ہنڈرڈ ایم دی جی جو چروع کیا فیلٹریشن آپ کے کے پی میں نہ کوئی ہسپیٹل بنائے نہ کوئی اسکول بنائے کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہی ہسپیٹل آپ کے خراب آپ پولیس آپ کی خراب آپ کے حالات دیکھیں آپ دوسروں پر کس طرح تنقید کریں پارلیمنٹ کو آپ نے گالی دی سب سے پہلی بات انہیں کہی کہ وہاں پہ ایڈیوکیشن میں کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں کے منسل ایڈیوکیشن ہے آتف خان صاحب کوئی کالیج بنائے مجھے بتائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سب کتنی کالیج بنائے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی سارے اسکول ایسے تھے جن میں چار دیواری نہیں تھی جہاں پہ باترومز نہیں تھے جہاں پانی نہیں تھا پلیگراؤنڈ نہیں تھا جو آپریشنل نہیں تھے جن کی دیواریں بڑی کمزور تھیں جن کی چھتیں بڑی کمزور تھیں مقدوم آرک میں تھی بالکل وہ وہاں ایسے آٹھ ہزار سے زائد اسکولوں کو ری ایکٹیویٹ کیا گیا اس کے علاوہ چار ہزار اسکولوں میں جہاں پانی نہیں تھا ان میں سے سیونٹی پرسن اسکول کو پانی مل رہا ہے پلیگراؤنڈ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں سب سے زیادہ پلیگراؤنڈ جو ہیں دو سو پلیگراؤنڈ خیبر پختونخواہ میں بنے ہیں کرکٹسٹیڈیوم میں صرف بات کر رہا ہوں آپ سے ہسپیٹل کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہسپیٹل کے منسٹر جو ہیں شہرام ترگئی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بڑا زبدست کام کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ جائیں اپنی ٹیم بھیجیں ہسپیٹلز میں چھوٹے لیویل پہ گاؤں میں موبائل ڈسپنسریز ہیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے شہر کے کسی بھی بڑے ڈاکٹرز سر یہ بات سہی ہے سر یہ بات سہی ہے آپ نے اکانیا کو پیسہ دیا اس طورتے آل میں دنیا گھیڑا تنگ پر یا آپ پیسہ دے رہے میں جواب جائے رہا ہوں اکانیا پہ جواب جائے رہا ہوں دیکھیں مدرسے ہیں دیکھیں کالیس کوئی نہیں بنایا ہسپیٹل کوئی نہیں بنایا اپنی بہن سے ریکویسٹ کروں گا دو منٹ سن لیں ہسپیٹلز ہیں مدرسے میں ان کی بات داروں مدرسے پورے پاکستان میں ٹھیک ہے جی کے پی کے میں زیادہ ہیں کم ہیں وہ الگ بحث ہے ایسے درائیویڈ میں بہت سارے ہیں مدرسے ایک حقیقت ہے وہاں پہ جو بچے پڑتے ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے میرے سے بھٹوں کے قاتل وہاں سے نکلے گے دیکھیں میری جب سنیں میری بات وہ ہمارے قاتل دیں گے وہ اب کہیں سے بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں تو میری بات سنیں آپ وہاں کے اگر آپ بچوں کو ایڈاپ نہیں کریں گے بڑی فیکٹری ہے تالبان اور دیشت گرد پیدا کرنے والی اکانیا اکانیا ان کا فنڈنگ ستاور کروڑ پر آتا سر کوئی کیش فنڈنگ نہیں ہوئی تیس کروڑ آپ نے پہلے دیا سبائی سب دے ان کو کوئی کیش فنڈنگ نہیں ہوئی ان کی اگر فنڈنگ ہوئی ہے تو ان کی ریفارمز کے لیے ہوئی ہیں ان بچوں کی تعلیم کے لیے ہوئی ہیں ان کے اطراف جو بدر سے بنے ہوئے ان کے اطراف سکولنگ اور ان کو کتابیں اور زندگی کی بیسک شہولیات اور ان سے ایک ریفارمز سے وعدہ لیا گیا بہتری آئے گی بہتری آئے گی اگر آپ نے آپ کو رجسٹر کرنا چاہتی ہیں کومی دھارے میں آنا چاہتی ہیں لیکن وہ پہلے آپ کو امپروف تو کریں پہلے آپ اپنے آپ کو کائرکلم ساتھ کو دیں اپنا کریکلم انسٹال کریں بلکل یہی شرطیں رکھی گئی آدل یہی شرطیں رکھی گئی ان کے ساتھ کہ آپ امپروف کریں گے اپنا کریکلم لائیں گے ہماری بتائیوی چیزیں امپریمنٹ کریں گے پیسے تو پہلے دے اگر کوئی ثابت کر دے کہ ہم ان کو کیش دیا ہے کچھ بھی کیش نہیں ملا پیش ایک سوال میرا شرف ایک سوال میرا لے میں سن سے تعلقیں میرا ٹھیک ہے جی پیپلز پارٹی میں بھی میرا ہوں مجھے یہ بین میری بتا دیں کہ کیا وائٹ کالر وہاں پہ وہ جو انہوں نے سوپر اور جو اپنا یہ جو سینٹری ورکرس ہیں وائٹ کالر یہ الگ سے کیس چل رہا ہے انٹی کرپشن کمیٹی میں سن میں ٹھیک ہے جی ایٹی پرسنٹ ملازم جو ہے نا جو لوور سٹاف سینٹری ورکرس وہ ان کے وائٹ کالر لوگ ہیں ان کے اپنے لوگ ہیں جن کو تنخواہیں گھر پر مل رہی ہیں وہ ایم ایس ایم پی ایس کے گھر پر باورچی ڈرائیور اور صفائی کرنے والوں کی جوٹیاں کر رہے ہیں اپنے رشتدار جو بے روزگار تھے ان کو اچھی بات ہے روزگار دے دیا آپ نے لیکن وہ کام تو نہیں کر رہے دادو میں ایک جج نے ایک اچھے خاصے شخص کو جو اچھا خاصہ سٹیٹس رکھتا تھا جب پتا چلا کہا گی جی یہ تو سینٹری ورکر ہے وہاں پہ دادو میں وہاں سے اس کو انہیں گٹر ساف کروایا جج تھے ہمارے ایک دیوان ہے ہندو کوئی جج ہے میں نام بھول گیا ہون کا میرا یہ سوال ہے کراچی والوں کو پانی کم نے لے گا ساپ پینے کا پانی کے فور چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیسے دیئے میری بات ہوئی کے فور کے پوجیکٹ ایڈ سے انہوں نے کہا کہ سن نے اپنے اسے کا پیسہ دیا ہے اگر آپ کا سوال جو ہے نا آپ نے پیسے نہیں دیا لیکن کراچی والوں کو پانی کم لے یہ سوال اصل میں میں دے رہی ہوں سینٹھ حکومت دے رہی ہے تو یہ ہم لوگ اون کریں اس کے یہاں پر تمام اس کے اسٹیکھولڈر جو تھے نا آپ کو تو ان سے سوال کرنا پڑ چاہیے تھا یہاں پر نائنٹی پرسنٹ کراچی کی نہیں میں کہہ رہی ہم تو اون کر رہے ہیں اور ہم نے بتایا ہے سب سے بڑے سٹیکھولڈر آپ ہیں گورنمنٹ میں کراچی میں نائنٹی پرسنٹ جو ایم پی ایز رہے ہیں وہ متحدہ کے تھے یہ جماعت اسلامی کے دلیو تین تین سو عرب لے کر جو ہے وہ ہڑپ کر گئے آج کراچی کا یہ ہڑپ کر گئے وہ کہتے ہیں ہمارے آت پاؤں بانے ہم نے کانونیں ایسے بنا دی دس کال سے یہ حکومت میں ان کے خلاف انکوائری کریں انٹی کروپشن لگائیں ہم کی پچھے گرفتار کریں امبو جی اس میں میں یہ کہنا میں بھولنا جاؤں شہاب بستو نے ایک چیز یہ بتائی کہ وہ اسکولوں کی حالت جو بتا رہتے ہیں تو معاف کیجے گا وہ کہہ رہی شرم آ رہی ہے ہمیں میری بات کو سننیں یہ کون سا بڑا کارنامہ ان لوگوں نے کر دیا یہ اتنا اتنی انفرمیشن تو رکھنی چاہیے سندھ حکومت نے ان سے پہلے ہی ایڈوکیشن سپورٹ یونٹ کو یہ ٹاسک دیاوا تھا کہ تمام جو اسکول ہے کیونکہ ہماری بلٹی ہم نے کلوز اسکول پر کام کیا نے بائیویٹک پر کام کیا اور تمام اسکول کے رپورٹ چار دیواری سے لے کر جو پانی کا ایشو ہے جو ان کا واشروم ٹوائلٹ کا ایشو ہے وہ تمام رپورٹس ہمیں تو مل گئے انہوں نے بڑا کام نہیں کیا یہ چیز کہ یہ سندھ حکومت پہلے ہی کر رہی اور ان پر ہم کام کر رہی ہیں لیکن مجھے بتائیں یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آج کراچی سے لے کر کشمہور اور تھپاکر تک لوگوں کو پینے کا ساپا نہیں ہے تو میں نے یہ جو فگرز بتائیں تو یہ صرف فگرز ہا رہی ہیں نا بتا تو رہی ہیں کمیشن گراؤن پہ گئی اچھا مجھے ٹائم فرم بتا دیں کے فور کب مکمل ہو رہا ہے کراچی والوں کو پانی کمل ہو رہا ہے میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہمارے پاس اس پسال کی ایڈی پی ہے ٹو ہنڈرڈ بیس یا تیس سے اراؤنڈ اتنی ہے اگر ہم اس سے ایک سو بلا کیونکہ اب ہماری ایک سو اسی سے دو سو ارب اربعہ ایک سو اگر ہمارا اس فکر ایڈیوکیشن سے زیادہ ہیلت سیکٹر جو ہے وہ تھوڑا سیٹس فیکٹری ہو گیا تو ہم اس کا جو بجٹیں اس سے ہم یہاں پر زیادہ لگا سکتے اگر ہمارے لیے چیلنج تھا ہیلت بھی اس کے بعد ایڈیوکیشن بھی اس کے بعد پلیس بھی ایٹین ایمنمنٹ کے بعد ہمیں کھاتا تو مل گیا لیکن اس کے لوازمات نہیں ملیں ہم نے پولیس بجٹ جو ہے ارملاب آس مات لے خیرنو صاحب اربور پہ بھی ملے ایک اور اپنی شگر مل سے جو ریٹ خود تے کی ہیں وہ نہیں دلا پا رہی کیونکہ شگر مل سے بہت بہت بڑے اشیاء ہیں ان کی اپنی شگر مل مجھے بریک لینی ہے تینکیو ویری مچ ازد صاحب خیرنو صاحب آپ کا بہت شکریہ ایمپورٹنٹ ایشو ہے پانی پر ہم فوکس کیے ہوئے ہیں آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم پانی پر بات کریں گے لیکن جو افسران ہے جو مقلب محکموں کے افسران ہیں ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں ان کی دوڑے لگی ہوئی ہیں لیٹسی لوگوں کو پینے کا صاف پانی کب ملتا ہے اس ٹائم فرہ شارٹ بریک اور بریک سے آنے کے بعد پبلک ہیلتھ انجننگ ڈپارٹمنٹ کے نئے سبراہ لگے ہیں اور سپریم کورٹ نے انہیں لگایا ہے سید آصف حیدر شاہ کہ وہ کس طرح ڈیلیور کریں گے اور کس طرح اس والے سے کام کریں گے اس پریک کے بعد ایک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی میں پانی کے حوالے سے اور آلودہ پانی پر بننے والا یہ انکواری کمیشن ابھی بھی اپنا کام کر رہا ہے جسٹس ریٹائر مسلم ہانی صاحب اس کو لیٹ کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کی پوری مشینری کراچی سے تھپاکر تک مختلف علاقوں میں جا کر وزٹ کر رہی ہے اور وہاں پر ایکشن بھی کر رہی ہے اور ابھی تک جو فائنڈنگز آئی ہیں انکواری کمیشن کی اس میں یہی بڑی عدی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ کہ سندھ کے عوام کو گندہ پانی پھلایا جا رہا ہے اور فراہم کرنے والے تمام جو ذرائع ہیں وہ بھی آلودہ ہو چکے ہیں انفرسٹرکچر کا نظام نہیں ہے فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ پوسیدہ ہو چکے ہیں نائلی اور کرپشن کی وجہ سے ادارے بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو بڑا سوال یہ ہے کہ پبلک ہیلتھ انجیننگ ڈپارٹمنٹ ہو یا دوسرے ادارے ہو وہ اب کس طرح سے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ریوائیو کریں گے گورننس پر بڑے سوال اٹھائے ہیں انکواری کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تہتی پبلک ہیلتھ انجیننگ ڈپارٹمنٹ میں ایک قردیبل افسر تائینات ہوئے ہیں جو اس سے پہلے ہیدر آباد کے کمیشنر تھے کراچی کے کمیشنر تھے اور اہم عوضوں پر رہے ہیں اور اب پبلک ہیلتھ انجیننگ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں سید آصف ہیدر شاہ اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ اب ان کے پاس کیا پلان ہے ریوائیوال کا کیا پلان ہے اور سندھ کے عوام کو یہ جو بنیادی حق ہے پینے کا صاف پانی وہ کیسے ملے گا سر اسلام علیکم عزیز والے کمیشنر سر آپ کے پاس پلان کیا ہے اس پورے سندھ کے اندر ساڑھے تین چار ساڑھے چار گھروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی کس پلان کے تحت آپ مہیا کریں گے کیونکہ انفرسٹرکچر تو ان پلیس ہے ہی نہیں وسائل ہیں پیسہ ہیں فنڈز ہیں لیکن کوئی لیٹرشپ رول ہمیں نظر نہیں آیا آپ کیسے دیں گے میری دیکیو میری مچ آپ نے صحیح فرمایا اسیو بہت ہی کرٹیکل ہے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی ایک دپارٹمنٹ نہیں بلکہ ملٹیپل دپارٹمنٹ ہیں جن کی ڈیریکٹ یا انڈریکٹ رول ہوتا ہے چاہے پبلک ہلتھ اور اریجیشن دپارٹمنٹ اور ان کا رینج دپارٹمنٹ ہے منسپل کمیٹیز نوکل کورمنٹ دپارٹمنٹ یہ تمام دپارٹمنٹ ملکے جب سارے اسے آل جوائن پھر جا کے یہ واتر سپلائے اور سینٹیشن کا سسٹم بنتا ہے میں یہ بھی بتاتا ہوں کی اس وقت جو پبلک ہلتھ انجینئرنگ کراٹی کو نہیں دیکھتا کیونکہ کراٹی ہے اس کا اپنا ہے جی جی منسپل سیرویس اور واتر بورڈ یا سینٹیشن کا لیکن چونکہ ہم چار پانس دپارٹمنٹ اس واتر کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کلوز لیازون ہے اور ریزن اس کی کیا تھی اس پر بہت ساری بات ہو چکی ہے اب میں ٹائم زیادہ زائر نہیں کروں گا پانچ سات آر دن سال کی نہیں ہے پچھلے تیس کی آنیس سال سے پاپیشن گروہ ہوتی رہی انپلینڈ سیٹلمنٹس ہوتی رہی جو سسٹمز تھے وہ مینٹین نہیں ہوئے مینٹین نہیں ہوئے پبلک ہلتھ بنا رہا ہے وہ ٹرانسفر کرتا تھا لوکل کاؤنسلز کو ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی ریسورس نہیں تھی مینٹین نہیں ہوتی تھی انڈ او دی ریزلٹ نہیں ہوا جہاں پہ ہم آج کھڑے اب یہ ہے کہ کرنے کیا جا رہے ہیں اب ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ جو فیل مانیسرنگ اس وقت بھی ہم لارکانہ کے آؤٹس پرس میں ہیں لیکن یہ تو صرف وہ ہے نا کہ جی آپ پیل پلک لینے جا رہے ہیں اس میں ہم دو تین سٹریٹیجیز بنائیں گے ایک تو لانگ ٹرم سٹریٹیجی تو آپ کو یاد ہوگا چیز منسٹر صاحب نے بھی دے دی تھی جب وہ خود سپریم کورٹ میں اپیئر ہوئے تھے جی جی لانگ ٹرم آبیسی لانگ ٹرم وہ دس سے بیس سال تک کلتی ہے اس میں ہیوچ فائننشل آؤٹلے ہوتا ہے لیکن ہم اس وقت دو قسم کے دو فیزز پر کام کر رہے ہیں ایک شارٹ ٹرم ایک میڈیم ٹرم شارٹ ٹرم میں ہماری اپنی یا دوسرے دپارٹمنٹ کی جو ریلیونٹ ہیں کوئی پانچ سو چھ سو کے قریب سکیم سے چھوٹی بڑی جو کہ نون فنکشنل ہیں یا ہے تو پورا فنکشن نہیں کر رہی ان کی ریابیلیٹیشن کا فیز ہے جس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اگلے چھے مہینے کے اندر اندر آپریشنل موڈ میں لے آئے اور میڈیم ٹرم میں یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا all these departments have to put their house in order چاہے دپارٹمنٹ و لوکل کانسلز ہو چاہے ہمارا پبلک ایلس انجنیرنگ دپارٹمنٹ چاہے ارگیشن ہو کی ان میں ان بیلڈ ہم میکنیزم ہے سے ڈیویلپ کریں مانیٹرنگ کے اور اس کے پرفارمنس ایلیوشن کے کہ ساتھ ساتھ چیزیں خود ہوتی جائیں وہ ہم ہر دسٹکٹ پہ پھر ہم کوارڈینیشن کمیٹیز بھی بنائیں گے اصل وجہ ایک تو یہ بھی تھی کہ پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی یا جو بھی وجہ ہو جو مین وجہ مجھے یہ بھی نظر آتی ہے کہ there is lack of coordination also دوسوا ہے کہ ہر دپارٹمنٹ اپنے اپنے ساتھ سے کام کر رہا ہے پبلک ایلپ بنا کے اور ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے وہ لنک جو میسنگ تھا اس کی نہیں چلتی تھی آسر صاحب یہ فرمائیے سر یہ فرمائیے کہ جو کپیسٹی کا ایشو ہے آپ نے درست فرمایا کارڈینیشن کا بھی ایشو ہے اور پھر ہمارے ویجن کا بھی پرابلم ہے لیکن جو کپیسٹی کا مسئلہ ہے سر وسائل موجود ہیں ہمارے پاس کئی نہ کئی نیٹورک بھی موجود ہے سندھ انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بھی ہے اس کے علاوہ سندھ نورڈن اربن سرویسز کوپریشن بہت بڑا ادارہ چوراسی سے بنا ہوا ہے اور اس میں اربو روپے کے فنڈز گئے ہیں اس میں فنینشل میس منیجمنٹ کی بات کی انکواری کمیشن نے انہوں نے کہا گلیوں سڑکوں پر کچھرا پڑا ہوا ہے سرویس ڈیلیوری نہیں ہے لوگ صحیح طرح کام نہیں کرے پورے ایداف حاصل نہیں ہوئے تو سر یہ آپ کپیسٹی کیسے ہی ڈیولپ کریں گے ہیدر آباد کراچی ہیدر آباد چھوڑ دیں اس کے علاوہ جو اندونے سندھ ہے اس کے اندر جو لوکل نیوسپیلٹیز ہیں ان کے پاس تو سر نہ پلان ہے نہ پلان پر عمل درامت کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی کپیسٹی موجود ہے وہ آپ کیسے ڈیولپ کریں گے وہ جلانے صاحب اصل ایشو آپ نے بالکل صحیح کور پوائنٹ کو ہٹ کیا ہے اب اس میں گورنمنٹ کا بھی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ خود گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ چیزیں 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 ہوں اینڈ اف دیڈیس کورنمنٹ کو ہی آپ اس لوگوں کے پاس جانا ہے اور پلٹیکل سسٹم جیسے چل رہا ہے اب کپیسٹی کا جیسے میں آپ کو بتاؤں اصل جو اس لیے ہے کہ آپریشن سنٹر مینجمنٹ جیسے کوئی سکیمیں بنتی ہیں بند کو جاتی ہیں سب ڈیپارڈمنٹ پر شوق سے سپانسر کرتے ہیں اور ون ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ پھر رن کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور یہی سب سے بڑا اپنے سنگ لنک جو ہے وہ اپنے تک سامنے آیا ہے اور اس میں ٹائم لگے گا بلکل نہیں ایک پوری کھوٹ ہمیں جنریٹ کرنی پڑے گی اور کپپل آفیسر سپیشلی میرے دپارٹمنٹ میں پبلک ہیلس میں جتنا اس وقت پبلک ہیلس دپارٹمنٹ ہے اتنا ہی ہمیں ایک او اینڈ ایم بنگ بنانا پڑے گا تاکہ اس کی میں بنتی جائیں ہینڈ اوور ہوتی جائیں ان کی کانسٹنٹ چونکہ پبلک ہیلس اور یہ جو واتر سپلائے سانیٹیشن کی سکیمس ہیں یہ تھوڑی ترکھی ہوتی ہیں روڈ بریج کی طرح نہیں ہے کہ جی بنا دیں تو لوگ چلنا شروع ہو جائیں ان کو چلانا پڑتا ہے دیلی بیسز پہ مینٹیننس ویہر ٹیر اس کی جو بھی ہوتی ہے دیکھ بال وہ سب کرنا ہوتا ہے سب جا کے وہ اپٹیمل تو سر اس کے لئے تو ضروری ہے سر کتا ہے کلامی کے معذر آسر صاحب اس کے لئے تو ضروری ہے کہ ہمارا جو لوکل گومنٹ سسٹم ہے وہ اتنا امپاورد ہو اتنا سٹرونگلی ان پلیس ہو گراؤنٹ لیول تک اور وہ باقی محکموں کے ساتھ اتنا سٹرونگلی انٹیگریٹی ہو کہ آہستہ آہستہ کپیسٹی بھی ڈیویلپ ہو پولیٹیکل سسٹم بھی چلتا جائے تو سر سیکشن چوہتر کہتی ہے سن لوکل گومنٹ ایکٹ کی کہ اگر ہمارے موسپیلٹیز کی کپیسٹی نہیں ہے یا وہ نون فنکشنل ہے تو سن گومنٹ ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹووین کرے اور عمل ترامت کرے اور لوگوں کو یہ بنیادی حق جو ہے وہ دے تو یہاں پر سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک طرح تا لوکل موسپیلٹیز کی کپیسٹی نہیں تھی وہ عمل ترامت نہیں کر پائے تو لوکل گومنٹ اور جو پولیٹیکل گومنٹ ہے وہ خود کراچی سے بیٹھ کے ہیدراباد سے بیٹھ کر تو دیکھ سکتی تھی تھرپاکر لڑکانا نشیر افروز اور اس کے علاوہ خیرپور اور دوسرے علاقوں میں دیکھیں اس کا جو پہلا پارٹ ہے آپ کہا کہ جی کپیسٹی نہیں ہے ٹوٹلی اگریڈ ہندیت پرسن بلکل ان کی کپیسٹی نہیں ہے اور اس وقت جو کراچی ہیدراباد کچھ ہو کے ہمیں بھی سکھر جو باقی سن کے عضلاء کی لوکل کانسل پہ ان میں سیریس کپیسٹی ایشو ہے اور لیکن وہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے سیکشن سیونٹی فور کا وہ ظاہر پلیٹکل ڈیسیشن ہے اس پہ میں کومنٹ نہیں کروں گا تو سر یہ تمام چیزیں ایک امبریلا کے نیچے آئیں گی اور وہ امبریلا ہے ماسٹر پلین کیا سندھ کے اندر کوئی ایسا ماسٹر پلین ایکزس کرتا ہے چاہے کراچی ہو چاہے ہیدر آباد چاہے انٹیئر سندھ کیونکہ سب چیزیں جو آپ کوڈینیشن کی بات کر رہے ہیں سنکرنیزیشن کی بات کر رہے ہیں کپیسٹی ڈیولیمنٹ ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلے گی تاکہ میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلین ایک ساتھ فلفل ہوتے ہوئے نظر آئیں تو کوئی ماسٹر پلین ایکزس کرتا ہے سندھ کا نہیں دی اس وقت جہاں تک مجھے پتا ہے کراچی کا بھی بہت پہلے بناتا اور اس وقت تو نہیں ہے ہوگا بھی تو وہ اس وقت آؤڈیٹڈ اور آپ پلیٹ ہو چکا ہوگا ہیدر آباد کے ماسٹر پلین پہ البتہ کام ہوا تھا لیکن اس میں کچھ جو لیگل فارمیلٹیز تھی وہ رہتی تھی ایڈو نوٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شہر کا کوئی جامعہ اور کمپریینسیو ماسٹر پلین بنا ہو اس کمیشن میں البتہ پلیننگ انڈ ڈیویلیپنٹ ڈیپارٹمنٹ کو ضرور یہ ڈیریکشن دی ہے کہ جی اس پہ کام کرنا شروع کریں ماسٹر پلیننگ پہ کیونکہ وہ جو انکنٹرولڈ ابھی ہم کر تو لیں میڈیم اور شارٹرم لیکن آپ کراچی کو بھی دیکھتے ہیں سال میں اگر تیس چالیس ہزار نئے لوگ آتے ہیں کراچی میں سیٹل ہوتی ہیں نئی فیملیز تو وہ کہیں میں تہی رہے گی اگر وہ انپلین ہوں گی تو پھر تو ہم کہیں بھی نہیں دوسرا پھر آتوں مینے گئی نہیں ایک چیز کو ٹھیک کرتے آئیں گے دوسری خراب ہوتی جائے ایپسولوٹی ایپسولوٹی تو سر یہ جو انکواری کمیشن ہے انکواری کمیشن کی فائنڈنگ آئی آپ نے جیسٹس کلوڑو صاحب نے شاہ بوستو صاحب نے اور اس کے علاوہ آپ مسلم حانی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں تمام لوگوں نے بڑا کام کیا سب نے دورے کیے سیمپلنگ اکٹھی کی تمام چیزیں سامنے آئیں ریٹن میں ایک ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ جی یہ سٹیٹس ہے سندھ میں پانی کا اداروں کا گورننس کا تمام چیزوں کا وٹ نیکٹ سر اگر آگے چل کر پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو اون نہیں کرتی اور بہتر طور پر آگے چلاتی نہیں ہے اور اس کو اپنے لیے پوزیٹیولی یوز کرتی اور وہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے تو پھر تو کچھ فائدہ ہوگا لیکن اگر نہیں کرتی اور پھر اس کو نون لی کی طرح سمجھتی ہے کہ جی یہ تو انٹر فیرنس ہے جو ڈیشیری کی ہمارے معاملات میں تو سک چیزیں تو امپروو نہیں ہوں گی پھر دیکھیں پہلی چیز کی گورنمنٹ کا ریزول ہے اور گورنمنٹ کی اب یہ بھی ہے کہ پانی کا مسئلہ صرف سندھا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ریپورٹ میں تقریباً انیس دیز پورے پاکستان میں ہی جل رہا ہے چھے جی یہ بیسک نیڈ ہے چھے اور گورنمنٹ کا ریزول ہے گورنمنٹ کا ریزول ہے تو ہم ہمیں بھی موقع مل رہا ہے اور اس طرح جل رہے ہیں سب کام کر رہے ہیں اور وہ میں دوسری بات جو پولیٹیکل ہیں اس سے میں آوائیٹ کروں گا کومنٹ کرنے سے انکواری کمیشن آپ سے زیادہ کام کر رہے ہیں اچھی انٹینشن کے ساتھ آپ 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 زیادہ اپریسیشن کی ضوعت ہے زیادہ انکوریشمنٹ کی ضوعت ہے سر تینکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ آصف ایدر شاہ صاحب آمارس موجود تھے تو یہ سندھ انکواری کمیشن سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت ڈیرھ سال سے کام کر رہے اور اب شاید ڈیرھ سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اور اس کا صرف ایک ابجیکٹیو ہے کہ پونے پانچ کروڑ سندھ کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے اور سندھ حکومت کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یہ پورا کرے اور انکواری کمیشن یہ کام کر رہے آصف ایدر شاہ صاحب سے نے بات کی سپریم کورٹ نے انہیں تائینات کیا پبلک ہیلت انجینک ڈیپارٹمنٹ کے وہ سیکرٹی ہیں اور کراچیو اہدر آباد کے لابہ پورے سندھ کو وہ دیکھ رہے ہیں کراچیو اہدر آباد میں ایک الگ میکنیزم یہاں پر موجود تھا اور لیکن انکواری کمیشن کا مطابق پورے سندھ میں یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ پینے کا صاحب پانی مغیر نہیں کیا جا رہا ذرائع آلودہ ہو چکے ہیں فلٹریشن پلانٹ کام نہیں کر رہے ادارے نائل ہیں کرپشن ہیں اکربہ پروری ہے فنینشل میس منیجمنٹ ہے چاہے نورسن اربن سرویسز کوپریشن ہو جو انیس سو چوراسی سے کام کر رہا ہے اور اس میں تقریبا پونے سات ارب ارپیہ پیسہ لگا ہے لیکن انکواری کمیشن نے کہا کہ اس نے کام جو ہے وہ دھیلے کا نہیں کیا اپنے اعداف حاصل نہیں کیے اور جو سرویس ڈیلیوری ہے وہ نہ ہونے کو مطادف ہے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ اپنے انفرسٹرکچر کو صحیح کیا جائے مزید ڈیمز بنائے جائیں ہر ڈسٹک میں یا ڈیویزن میں مزید ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے پانی ایک بہت کے حوالے سے جو کریسس جو ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ مزید سنجیدہ اور مزید سیویر سیچویشن اختیار کرتا جا رہا ہے تو بفاق سے لے کے سندھ کے پی کے بلوجستان سب حکومتوں کو مل بیٹھ کر اس کے حوالے سے انٹیگریٹڈ پلان بنانا پڑے گا صرف ایک صبحی حکومت بیٹھ کر اس حوالے سے یہ مسائل حل نہیں کر سکتی انہیں اپنے گورننس کے نظام صحیح کرنے پڑے گے فنینشل میس منیجمنٹ دور کرنی پڑے گی ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کا نظام جو ہے وہ تگڑا لانا پڑے گا تاکہ پینے کا صاف پانی عوام کو موہیہ کیا جا سکے مہی تو صحیح کچھ عادل جلانی کو اجازت دیجے اللہ حافظ